موسیقی 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 سر جی میرا سوال تو آپ نے سن لی کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں یوت کو اگر ہم ساتھ لیتے ہیں کسی بھی چیز میں اگر ہم مثال کی طور پر یورپ سے اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں تو ہم کئی سال پیچھے ہیں سوسائیٹی اور معاشرہ جب بہتر ہوتا ہے جب ہم اپنی رسپونسیبیلٹیز اون کرتے ہیں خود ہم جب تک کوئی چیز بیئر نہیں کریں گے اون نہیں کریں گے سوسائیٹی اور معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا یہ ہمارا ملک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک توفے میں ہی دیا ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں انٹرنیشنلی کتنے لوگ ہیں جو پاکستان کو گئے دنیا بر میں گھومتے پڑتے ہیں اور بین الاقوامی کونفرانسیز ریٹینڈ کر رہے ہیں سب کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے سب آنے کے بعد اپنے اپنے حصے کا رول ادھا بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم بہتر نہیں ہو رہے ہیں اس میں سوسائیٹی اپنے آپ کو یوت اپنے آپ کو جب تک سوشل انگیج نہیں رکھیں گے ہم چیزوں میں اور سمجھیں گے نہیں ہمیں اپنا ویجن چینج کرنا ہوگا اپنے خیالات کو چینج کرنا ہوگا ہمیں جس پیرامیٹر میں جس سرکل میں ہم اپنی لائف گزار رہے ہیں ہمیں چینج لانا ہے آپ کو چینج کیسے لائیں گے ہر شخص نے اس کے لئے اپنا رول ادھا کرنا ہے اب ہم ایجوکیشن تو لے رہے ہیں بچے ایجوکیشن لیتے ہیں کتابوں کی حد تک کالیج یونیورسٹیز میں گئے گھر آئے اپنی سوشل لائف میں لگ گئے پڑ نہیں رہے ہیں سٹیڈی نہیں ہے اور جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ہم اپنی ایک اچھی زندگی نہیں گودھاریں گے اب مثال کے طور پر آپ اپنے کالیج یا سکول جاتے ہیں راستے میں اگر کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے جو مسمنیج ہے ہمیں چاہیے اس کو ٹھیک کر دیں راستے میں کوئی پتھر نظر آتی ہے ہمیں چاہیے اس کو سائیڈ پی کر دیں کسی بھی مذہب میں ایک اچھی پوائنٹ آ بیو ہے کہ کسی کے لئے آسانی پیدا کریں کوئی ایسا شخص نظر آجاتا ہے جو اب نورمل ہے اندھا ہے اس کو نظر نہیں آرہا اگر راستہ روڈ کروس کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس کو اون کریں ہم کریں اپنا تائم دے یہ بات انہوں نے کہیے اور کل ہی بات ہے میں بہت کل میں جب چینل سے نکلی ہتتت والی گرمی تھی ایک بجرہ تھا اور ایک لیڈی بیچاری بھڑکے میں نا وہ سٹریٹ سے نکلی ہم نے چینل سے اس کو دیکھا یہ سٹاپ کی طرف جاری ہے تو میں نے کہا میں اگر آپ کو مہین نہ کریں میں نے آپ کو دیکھا تھا تو اگر آپ کو چھوڑ دوں تو بیچاری نے جیسے میں کہتے ہوں مجھ پتہ نہیں اس نے دل میں دوگری کہ مجھے وہاں تک کوئی چھوڑ دیں یقین کر اس کے دل میں اتنی تھنڈک سی ہوئی کہ اتنی حدت والی گرمی تھی ہے تو اس کی منزل شاید آگئی تھی لیکن میں نے کہا چلو جہاں میں کر سکتی ہوں وہ تو کر سکتی ہوں فیلنگ کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں اسے کہتے ہیں احساس اور واقعی میں یہ ہونا چاہیے ابھی میں نے دیکھا کہ بارش جگہ جگہ پانی کھڑا ہے بہت سارے لوگ ہیں کہ خود سے اہل مولاد ہوتی لوگ مل کے اس کو کلیر کرنے کی کوئی انتظار نہیں کریں کیونکہ وہاں سے بچے انہی کے گزر رہے ہیں اور بدبو پھیلے گی تو انہی کو تکلیف ہوگی تو ہمارے اندر جو ہے وہ سوشل ورکنگ جسے ہم ویسے میرے نظر میں آپ لوگ تو سوشل ورکنگ لیکن میں کہوں گے اسے کہتے ہیں انسانیت اسے کہتے ہیں تربیت اسے کہتے ہیں ہلپنگ ہینڈ اسے کہتے ہیں ہم دوسروں کے لئے پوزیٹیو احساس یہ چیزیں اگر ہمارے اندر مر گئی نا محبوب صاحب ہم بالکل زیرو ہیں چاہے ہمارے پر دنیا کے دولت آ جائے میں کہتے ہوں سب کچھ ہے بنگلوز ہیں ہر چیز ہمارے لئے ہم باہر مل جا رہے ہیں ٹیکن اگر آپ کے اندر یہ چھوٹی سا احساس چھوٹا سا نہیں ہوگا آپ میری نظر میں تو زیرو ہیں دیکھیں دے بائی ڈے ہم زیرو ہوتے جا رہے ہیں لوگ سامجھ نہیں رہے سلفش ہر چیز میں گورورمنٹ کو تہرہ دیں کہ گورورمنٹ نے اپنا رول ادا نہیں کیا آپ اپنا رول پلے کریں اگر آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں اپنے ایریا میں رہتے ہیں اگر آپ نہیں کرتے ڈرینیج کا نظام گورورمنٹ آئے تو پھر آپ کے گھر کا کوئی سیبریج کا پروبلم ہے وہ ٹھیک کریں ایل محلہ کو چاہیے لوگوں کو چاہیے یہ سوسائٹی جاتا کپنا مجھے محبوب ہے حسر کریں ابھی نیا نیا نالا بنے گجر نالا اس میں لوگ بندہ کر رہے ہیں میرا گدہ خراب ہوگا اس میں کھٹ مالوں گا میں جا کے نالے میں ڈالے جا رہا ہوں میں سن کے میں حیران اور پریشان اب جب آپ گدے اٹھا اٹھا کے جب نالے میں ڈالیں گے تو وہ جب نالا پند ہوگا آپ ہی کے در میں پانی آئے جب تک سوسائٹی کے لوگ دیکھیں دینی طور پر پس مندہ ہوتے جا رہے ہیں موٹیویشنل لوگوں کو تھوٹس ہی نہیں ہیں ہمیں لانا پڑے گا لیکن اگریسیو بھی تو ہے بجلی نہیں آرہی بل بر رہے ہیں گیس نہیں آرہی بل بر رہے ہیں اور پانی نہیں آرہا بل بر رہے ہیں تو وہ بھی اگریسیو ہو گئے ہیں بہت زیادہ کہ گورنمنٹ کیا کر رہے ہیں بارشیں ہوئیں ٹھیک ہیں تین چار دن کے اندر تو وہ کلیر ہونا چاہیے یہ ان کا question ہے اور میں کہتے ہوں یہ صرف نیچے والے تپکے کی باتیں ہیں آپ ڈیفنس میں چلے جائیں گھٹنو گھٹنو پانی کڑا گاڑیاں تہر رہی ہیں اور انہوں نے مہرانوں اتنے بڑے بڑے آپ لوگوں نے جو انڈر بائپاس بنایا ہیں ان کا بیڑا غر قواب ہے تو یہ آپ لوگوں کا تو آپ کو کوشش بھی کریں میں سی ام صاحب کو بچارہ جا رہے ہیں ہمارے مرتضا واہب صاحب ہیں میں نے دیکھا ان کو اچھا لگا چلے جی سب ٹیم نکل رہے ہیں لیکن بیسک ہی خراب ہے جب پلر ہی خراب ہیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ شہر ہے فصل ہے وہ کیا بولتے ہیں میں نے ذہن سے نکلیا پیڈیسٹرل بریج پی ایم ٹی 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 ایک ٹی سوڈیو مجھے پول میرے پی ایم ٹی پی ایم ٹی مجھے پول حوراً ایک ٹی صحیح ہوگا، ٹائم لگے گا، گورمنٹ تو اپنا سٹینڈ لہ رہی ہے، کچھ سوسائیٹی کو بھی چاہیے کہ اپنا رو لگا تھا ہے۔ ہر سال میں ڈیتھ ہوتی ہے بجلی کے مرنے، جوان لڑکے مرتے ہیں، ایک سال میں، دو سال میں، تین سال میں، پانچ سال میں، کوئی سلوشن؟ اب آپ نے خود کہا، ستتر سالوں میں کوئی سلوشن نظر آئے، کسی نے سوچا، اس دفعہ دو لوگ مرے، اب اگلی بار نہیں مرنے چاہیے، آج دفعہ سات مرے، میں نے کتنے کتنے جوان، ابھی جوان زفر باز کا ویڈیو کرنٹ ہی ہے، وہ انہوں نے بچے کو کرنٹ لگنے سے ہی مر گئے، اب مجھے بتائیں تو، مطلب پچھلے سال بھی تین چار لوگ مرے، اس سال بھی، تو ہر بجلی، یہ جو ہر بارش میں، دفعہ کم، کم سکم چوئی چار تو ہر بھی تین چار تو ہ Willemو زندگو انجان بھی مشکل ہوا ساتھا ہے، ہو ساتھا ہے، اسے گھر نہیں جانا کیا، اب مجابوری ہے، کوئی جاب پہ گیا بارش ہوگی، اس نے گھر نہیں جانا کیا، اب ان کے اوپر جملہ کہہ دے کہ بھئی، آپ کو گھر میں ٹککے بیٹھ جائیں، ہر بچارو، کھر اپنے گھر نہیں جائے گا، تو یہ ایسی، میں اپنے مولک پر وہ نہیں کرنا چاہتی ہے، لیکن، اگر آپ آپ کو صحیح کرتے ہیں تو گھرمن ایسی یہ دپارٹمنٹل دیکھیں یہ کام بھی کچھ سلو ہیں گورنمنٹ کے نا ٹھیک ہے کئی جنگہ پہ جو چھوٹی چھوٹی پروبلم سے ان کو ہم چاہتے نہیں اب سب کو آئیڈیا تھا ہر ڈپارٹمنٹ کو بتا تھا باریش ہوگی نالوں کی سفایی اگر بھی ہوتی سب کو پانی کھڑا ہوتا نہیں کھڑا ہوتا بالکل ہم اپنا رول ادا نہیں کر پا رہے ہم رسپونسیل ویڈیز رسپونسیبلیٹیز کو نہیں یہ زمینداری اسی طرح نہیں پا رہے ہمیں وہ کرنا پڑے گا ہمیں سوسائیٹی کر رہے ہی ہے لیکن گورنمنٹ اسٹیکھولڈرز کو چاہیے بزنیس کمیونٹی کو چاہیے اپنا رول پلے کریں سوسائیٹی میں چیزیں ایسی میں ہوتا ہوں مجھے سیریز بھی بات کرتے ہو اور مجھے ہسی بھی آتی ہے یار شیم آن یو یہ بلوچ کالو نی میں کلیر بول رہی ہوں آپ جا کے کر لیں یہ سیٹی سکول ہے یہ پی ایف چیپٹر یہ بلوچ کالو نی ہے یہ نیچے پیپرز پارٹی کا آفیس ہے نیا کوئی انڈر کانسٹرکشن لوگ بیٹے ہوئے سانگ لگے ہوئے اور ان کے اتنے سے ڈسٹنس پہ کچھرا اتنا زیادہ کہ میں وہاں سے جب گزری تو میں نے یوں ہاتھ رکھا تو میں نے کہا اے خدا کو مانو بلاوال کے گانے لگائے میں اور سامنے آپ کے مو کو کچھرا یعنی کہ وہ جو مجھ یہاں چلتے نا فٹ پات بنا ہے مٹی بغیرہ نرسری بے اس کا کچھرا باہر تک روڈ بے آیا ہے یار خدا کا خوف کرو کم از کم ایک امیج ہوتا ہے ایک پارٹی کا بھی امیج ہوتا ہے اپنے مو کے سامنے سے تو کچھرا اٹھا لو کتنے بٹری ہیں آپ کو بارل انفیکشن ہو سکتا ہے یا نہیں کہ سامنے آپ کے پارٹی کا آفیس ہے اور آپ کے مو پہ کچھرا ہے بلکہ اس کو خوبصورت پریزنٹ کریں کہ آپ کا پوزیٹیو ایمیج جائے میری آواز کوئی سن رہا ہے تو پلیز ضرور آپ اس کو دیکھیں کیا آپ کے لوگ آپ کو بوٹ دیتے ہیں پورا میرا خمارے بلوچ جو ہے وہ سارا پیپرز پارٹی کو افکورس وہ کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے تو ان کے لئے ان کے بچےوں کے لئے وہ بچے کھیل رہے ہیں آپ کے کچھرا تھیلیاں ساری باہر آئی ہیں تو آپ کم از کم وہ جو لوگ بیٹھے ہوئیں تو ان کو تو چاہیے کہ وہ ان سب کو let's see sir یہ بہت دور کی بات ہے وہی بات ہے کہ احساس جب ختم ہو جائے گا تو وہاں کی جو ہے نا حکومت ہے یا وہاں کی ملک مجھے نہیں لگتا آگے بڑھنے کا کچھ بہتر ہو جاتے جاتے کیا مسیج دیں گے سارا میں تو یہ ہی چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لئے اپنا رول پلے کرنا چاہیے یونیورسٹیز لیویل پر بچوں کو سکولوں میں کالوجیز میں جا کے سوسائٹی کو بیٹرمنٹ کرنے کے لئے موٹیویشنل سپیچ کرنی چاہیے اوانیس سیشن ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنا رول پلے ادا کر سکے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی اوانیس سیشن بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ موجود تھے محبوب نظامی ڈاکٹر محبوب نظامی اور اسپیشلی ہم نے ٹاکنگ کی اور وہ تھی سوشل ورکنگ کیونکہ یہ محبوب نظامی آرگنائسیشن سے ہیں ایوارڈس کرتے ہیں یوتھ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں اور یوتھ کو لے کے چلتے ہیں اور آج انہوں نے بہت پوزیٹیو ایمیج کے اوپر ایک اپنی 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 زاہر کیا اور آگے جو یہ سوشل ورکنگ کر رہے ہیں میں یہ تو ہوئی سوشل ورکر ہیں ایکٹیویس سے تو مجھے اچھا لگتا ہے ان کی پوزیٹیویٹی لیٹس ہی ہم لوگ یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد گوڈ مورننگ سبھی کیسا